شنگنج پارلیامینی حلقہ کے معزز اوٹر حضرات سلام و آداب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں پارلیامینی حلقہ کی شنگن سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار ہوں میرا انتخابی نشان پتنگ ہے جو ای بی ایم کے چوتھے نمبر پڑھے ہم آپ سے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں میں آپ سے ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے سرکار بنانے اور سرکار گرانے کے لئے ووٹ دیا ہے جس ووٹ میں سرکار بنانے اور گرانے کی طاقت ہے یقیناً ہے اس ووٹ میں اپنے علاقے کی تصویر اور اپنے نسلوں کی تقدیر کو بدل دینے کی بھی قوت ہے آئیے اس بار میرا ساتھ دیجئے ہم سیمانچل کے ساتھ ہو رہی نائنصافی کے خلاف بیہار کے مظلوم مسلمان اور دلیتوں کی آواز بننا چاہتے ہیں میری مسلسل لڑائی دلی اور پٹنا میں بیٹھی ہوئی سرکاروں کی سیمانچل کے ساتھ نائنصافی کے خلاف ہے ہمیں اوٹ دیجئے دعائیں دیجئے اور کامیاب کیجئے ساتھ ہی ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری مقبولیت کو دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں ان کے عوامی جلسے ناکام ہوئے عوام نے انہیں دھتکار دیا ہے گاؤں میں وہ داخل نہ ہو سکے اب ان کا پہترہ ہے یہ لوٹے رہے لوگ اپنے پیسی کی منیاحت پر کچھ دلالوں کو بحال کیے ہوئے ہیں جو علاقے میں جا کر افواہ فیلانے کا کام شروع کر دیا ہے ایسے افواہ فیلانے والوں سے ہوشیار رہیے جو لوگ قسم کی افواہ باجی کرتے ہیں فوراں ان کا فوٹو لیجئے آپ اپنے موبائل پر اور الیکشن کے جو آپزرور ہیں ان کو بھیجئے اور ہمیں اطلاع کیجئے تاکہ اس افواہ پر پابندی لگائی جائے دیکھئے افواہ فیلانا جرم ہے اور افواہ پر یقین کرنا بھی نادانی ہے یہ دونوں مجرم ہیں میں انتظامیہ سے بھی الیکشن کمیشن کی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس قسم کے جو لوگ افواہ فیلاتے ہوں اس پر کری سے کارروائی کری کارروائی کریں تاکہ صاف سترہ الیکشن ہو سکے یاد رکھئے جو قوم اپنے فیصلے میں دیانتداری اور تدبیر نہیں پرتی ہے نقصان اٹھاتی ہے جمہوریت میں اوٹ آپ کا براہتیار ہے سپاہی کو دیں گے تو پہرداری کرے گا ظالموں کو دیں گے تو قتل و غارت گریہ کرے گا فیصلہ ضمیر کی آواز پر کیجئے